اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ضابط حیات ہے زندگی جینے کا مزہ اور زندگی جینے کا سلیکہ سکھاتا ہے اور زندگی جینے کا ہنر دیتا ہے اسلام صرف تھیوری ہی نہیں بلکہ اسلام پریکٹیکل ایک قانون ہے اس کے ہر قانون پر عمل کیا گیا ہے اسلام کا ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس پر عمل نہ کیا جا سکے بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ اسلام ہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی مسئبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے ناظرین آج ہم لے کر کے آئیں اسلام کی عدالت میں پردے سے متعلق وہ بات جو اکثر لوگ کہا کرتے ہیں بر کا ہجاب کرنے کی کیا ضرورت ہے اصل پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے ناظرین یہ ایسی بات ہے جو کہیں نے کہیں آپ نے بھی سنی ہوگی اکثر میں نے ایسے لوگوں سے سنا ہے جو تھوڑا سا آزاد خیال رکھتے ہیں ان کی سوچ میں ہے کہ اصل پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے جسم چہرہ چاہے کھولا ہو یا ڈھکا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ناظرین آئیے لے کر کے چلتے ہیں اس کو اسلام کی عدالت میں اور کرتے ہیں اس کی جانچ پردہ ناظرین جب میں نے اس سنٹینس پر گور کیا اس جملے کو لے کر کے سوچا تو مجھے اس میں دو باتیں نظر آئیں ایک تو یہ کہ بر کا ہجاب کرنے کی ضرورت نہیں جسم چاہے کھولا ہو یا ڈھکا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری بات یہ کہ پردہ اصل میں دل کا پردہ ہوتا ہے جب میں نے گور کیا تو اس میں سے مجھے ایک بات بہت پسند آئی اصل پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے ظاہر چی بات ہے کہ اگر پردہ چہرے اور جسم پر ہو بھی لیکن وہ پردہ بے پردگی کا اظہار کر رہا ہو تو وہ اچھا پردہ ہو ہی نہیں سکتا ایک لڑکی برکہ لگا کر ہجاب میں ہونے کی باوجود راستے چلتے ہر وہ کام کر رہی ہے جسے اسلام نے ناپسند کیا ہے حرام قرار دیا ہے تو ایسے پردے کی اسلام میں کوئی ضرورت نہیں ہے صحیح بات ہے اصل پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے لیکن اس میں جو دوسری بات ہے کہ برکہ ہجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسم چاہے کھلا ہو یا ڈھکا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بالکل بھی پسند نہیں آئی کیونکہ یہ بات بہت ہی غلط بات ہے اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ بھی بہت بری سوچ ہے آپ ذرا سوچئے کہ جو بات یا جو کام اللہ بتا رہا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اس کے حکم اس کے فرمان اس کے قانون کو چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کا قانون ہے جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے اچھا اور برا سب کو جاننے والا ہے اس نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا ناظرین اللہ نے یہاں پر صرف دل کے پردے کی بات نہیں کی بلکہ دل کے پردے کے ساتھ ساتھ ظاہری پردے کی بھی بات کہی ہے اپنے جسم کو چھپانے کی بات کہی ہے اور کہا کہ تم زمانی جاہلیت کی طرح اپنے بناو سگار کو ادھار نہ کرو بلکہ چھپاؤ اللہ کا قانون ہے دل کی حیاء دل کے پردے کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہری جسمانی عادہ کو چھپانے اور چادر لٹکانے کی بات کی اللہ نے اپنے سب سے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ساری دنیا کو پیغام دیا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے یعنی اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں اس سے بہت جلد ان کی شناکت ہو جایا کرے گی یہ شریفزادیاں ہیں پھر نہ ستائی جائیں گے ناظرین دل کے پردے کے ساتھ ساتھ جسم چھپانا پردہ کرنا یہ شریفزادی ہونے کی نشانی ہے آپ اپنی سوچ بدلو پلیز بدلو سوچ بدلو زندگی خواتین عورتوں اور لڑکیوں کو اسلام نے پردے کا پابند اس لیے بنایا ہے کہ ان کی عزت و عفت پر کوئی حرف نہ آئے کوئی آنچ نہ آئے جس طرح ملک کے عالی شخصیات کو بلٹ پروف گاڑی دے کر اور حفاظتی دستے دے کر ان کو قید کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ ان کی حفاظت مطلوب ہوتی ہے اسی طرح اسلام نے عورتوں کو پردے کا قانون دے کر ان کی عزت و عفت کی حفاظت کی ہے میں ہر ایک سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ پردہ صرف دل کا پردہ ہونا چاہیے ظاہری پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر حکومت کوئی قانون جاری کرتی ہے آپ اس کی مخالفت کریں اور کہیں کہ قانون کا احترام دل میں ہے تو کیا آپ کو اس قانون سے مستثنہ قرار دیا جائے گا مثلا آپ ٹرافک اشاروں کی پابندی نہ کریں اور ٹرافک حولدار کے رکنے پر کہیں کہ قانون کا احترام تو دل میں ہے تو کیا وہ آپ کا چالان نہیں کرے گا یقیناً آپ کا چالان کیا جائے گا جرمان آیت کیا جائے گا کیونکہ قوانین کی پابندی صرف دلوں میں ہی نہیں بلکہ ظاہر میں بھی اس پر عمل کرنا لازمی ہوا کرتی ہے میری بہنوں اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ صرف دل اور آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے تب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم زمانے نبوت کی عورتوں سے زیادہ حیادار ہیں یا ہمارے آج کے معاشرے کے مرد صحابہ اکرام سے زیادہ پاک باز اور نظر کی حفاظت کرنے والے ہیں اگر نہیں تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ صرف آنکھ اور دل کا پردہ ہونا چاہیے کیا امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ اور دل کا پردہ نہیں تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ بھی رات کی وقت لے کر نکلنا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر بھی میرے کفن پہ نہ پڑے ان کی آنکھ اور دل کا پردہ نہیں تھا وہ بھی صحابہ اکرام جیسی ہستیوں سے جبکہ آج ہمارے اس پرفتن دور میں تو ہر نگاہ زہریلی نگاہ کی طرح ہے اسی آئی پلس ٹی وی شو میں کسی نے کہا تھا کہ آج کل مرد عورتوں اور لڑکیوں کو ایسے گھور کر دیکھتے ہیں جسے اپنی نظروں سے حاملہ کر دیں گے پرگننٹ کر دیں گے آج کل تو عورتوں کو زیادہ چھپانے کی ضرورت ہے ان حوض زدہ نظروں سے جو ہر سمت اپنے شکار کے تعاقب میں لگی ہیں ناظرین سورة نور میں اللہ تعالی نے عورتوں کو پردے کا حکم دینے سے پہلے مردوں کو نظر نیچی رکھنے کو کہا ہے پھر عورتوں کو حکم دیا پردے کا کاش کی میری مائیں اور بہنیں سمجھ پاتی مردوں نے کس طرح آزادی کے نام پہ انہیں رسوہ اور بیوکات کر دیا اس عورت کو جسے ہمارے مذہب نے پردے میں ڈھاپ کر باپ شوہر بیٹے کو اس کا باڈی گارڈ بنایا اس نے خود اپنے آپ کو مغرب کی آزادی نمہ زلت آمیز جھانسے میں آ کر خود کو یوں بیمول کیا ہے کہ جگہ جگہ اپنی بولی لگوا رہی ہیں کہیں موڈل کے نام پہ شوپیز بن کر کہیں سابن اور کریموں کے لیبل پر عویزہ ہو کر جگہ جگہ پاؤں کے نیچے رو دی جا رہی ہیں اللہ رحم کرے میں پھر کہوں گا میری ماں اور بہنوں بدلو سوچ بدلو زندگی ناظرین اسلام کی عدالت پر رکھنے کے بعد پتا چلا جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف دل کا پردہ چاہیے برکہ حجاب کی جسم کے پردے کی ضرورت نہیں یہ بات غلط ہے اسلام کے خلاف ہے فطرت کے بھی خلاف ہے ناظرین آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی اور انمول ہے اگر ہم اور آپ اللہ کی ہر پسند کو اپنی پسند اور اللہ کی ہر ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیں تو اللہ ہر موڑ پر ہماری اور آپ کی مدد کرے گا ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اسلام کے عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی